جی میں ہوں نظرم صدیقی میٹسومن پاکستان کے ساتھ موجود ہمیں کراچی وارٹر اینڈ سویج بورٹ کے ہیڈ آفیس میں اور ہیڈ آفیس میں وہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں وہ میڈیکل آفیس میں جہاں پر جو وارٹر بورٹ کے جو ملازمین ہیں وہ یقیناً کئی کافی مشکلات کا شکار ہوا کرتے ہیں جو ملازمین یقیناً اس پانی میں سیوریج میں اور جو دیگر مشکلات کا شکار ہوتے ہیں ملازمین وہ بڑی آس لگا کر ان آفیسز کا چکر لگایا کرتے ہیں بعض وقت ملازمین سیکل اور روپے خرچ کرنے کے بعد میڈیکل سٹو جائے کرتے ہیں جب میڈیکل سٹو جاتے ہیں تو وہاں دوائیں نہیں ہوتیں یا ڈاکٹرز کے کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں یقیناً اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ڈی ایم ایس کراچی وارٹر اینڈ سویج بورٹ موجود ہیں ان سے معلوم کریں کہ حضرت صاحب کیا کہیں گے آج کے حوالے سے یقیناً کافی دشواری تقالیب کا سامنا ہے تو اس وقت جو ہے تقریباً میڈیکل سٹو کافی بند ہوئے ہیں اور اس کو کھلوانے کے لیے کیا کچھ اقدامات کی جارہا ہے اور کیا کچھ کیا آپ نے آنے کے بعد ماشاءاللہ کافی میڈیکل سٹو ہم نے جیسے تھے بند تھے تو ان کو کھلوایا یہ فیصل میڈیکل سٹو چار مہنے سے بند تھا تو ہم نے کافی کوشی کر کے اس کو آن کروایا ہے ابھی وہ ریجولر دوائی سٹارٹ کیے اور واقعی میڈیکل سٹو کی شارٹیج کا پرابلم ہے تو اس لیے فارمیسیز پر ہمارا برک ہو رہا ہے آپ یقیناً آندھون سنگھ سے آپ کے تعلق رہے اکثر بیشتر آپ نے آندھون سنگھ گھاروں دھاوے جی اور جگہ پر ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے ہیں تو آپ کو وہاں کا درد زیادہ ہونے چاہیے اس وقت وہاں کی میڈیکل ڈسپینسز کا کیا حال ہے یقین ہے ایمبلنس بھی فرام کی گئی دیکھیں بھی سہولیات بھی دی گئی اس وقت کیا صورت ہے آل سر وہاں پر اب بھی یہاں سے جانے کے بعد میں خود دو تین گھنٹے وہاں آؤٹسٹیشن کو دیتا ہوں وہاں کے پیشن کو باقی دے دیکھتا ہوں کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے کسی کو ایمبلنس کا شارٹن نہیں ہے ایمبلنس ہے ہمارے پار وہاں پر باقی ہر سٹیشن پر نہیں ہے ایمبلنس ہے پورے آؤٹسٹیشن دعویچی گھاروں پورے علاقے کے لیے تو ظاہری بات ہے کچھ پیشن کو ہم سہولت دیتے ہیں کچھ کو نہیں دے پاتے ہیں کوشی ہی کرتے ہیں ہم دے لیکن ایک ایمبلنس کترے پیشن کو سپنا ہے ملازمین جو کئی دھکے کھاتے ہیں چکر لگاتے ہیں آپ کے پاس آ کر کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی بھی جو پیمنٹ ہے اور یہاں ہم نے دکھا ہے کہ جو میٹیکل سٹورز والے ہیں ہسپٹل والے وہ بھی کافی پریشان ہو رہا ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی تعتبیر اپنائی بھی پیمنٹ کا ایشو دو ہے ابھی ایم ڈی صاحب پہلے نہیں تھے سیٹ پہ تو کافی پرابلم ہو رہا تھا ابھی ایم ڈی صاحب رفیق صاحب نے جیسے چارج لیا ہے تو نیکس ویک انشاءاللہ ہماری میٹنگ ہوگی ان سے تو پیمنٹ کے حوالے سے ہم ان سے انشاءاللہ ریگولر پیمنٹ کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس کو انشاءاللہ مسائلہ کرائیں گے یہ تھے ڈیم ایس کراچی وارٹرین سورج بورٹ جو کہ بتا رہے تھے کہ آئندہ آنے والے ہفتے میں جو موجوداں نئے ایم ڈی آئے ہیں رفیق قریشی صاحب ان سے امید کی جا رہی ہے کہ ان سے میٹنگ کرنے کے بعد شاید کو میٹیکل کی سہولیات جو ہیں وہ ان کو محصر آسکے جن تکالیف کا ان کو سامنا ہے ان کے ساتھ ساتھ جو ملازمی ہیں کراچی وارٹرین سورج بورٹ کے ان کو بھی تکالیف کا سامنا ہے تو ان سے انڈیم اٹھنے کے لیے جو ہے وہ اردامات کیے جائیں گے مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس آٹھ ڈاکٹر تھے اور آٹھ ڈاکٹر میں سے شہ ڈاکٹر جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے اور اب ہم صرف دو ڈاکٹر بچیں جس میں ایک ڈی اے میں سے ایک میں سینئر میڈیکل آفیسر کے دور پہ کام کرتا ہوں جو ہمارے بہت تقریباً فائی ہنڈرڈ پیپلز فور ہنڈرڈ تو فائی ہنڈرڈ پیپلز کی ڈیلی اوپی ڈی ہوتی ہے کوئی میڈیکل رول نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر تیس چالیس سے اوپر دیکھے لیکن پھر بھی ہمارے یہاں اتنی رش ہوتی ہے کہ ہمیں جو نے پورا ڈیل کرنا پڑتا ہے اور ہم نے ایک روکیسٹ بیجی تھی منیجمنٹ کو کہ ہمارے یہاں سے بی ٹی او موز کو اگر آپ انڈرڈ کریں تب ہی ہماری ہیلپ ہو جائے گی کہ ہم دو کی جگہ پہ آٹھ تو ہو جائیں گے اور اگر آپ جو ریٹائر ہوئے ہیں ان کی جگہ پہ پور کرنے کے لیے آپ ایڈورڈائز کریں تاکہ شیف سیٹے کھا لیے تو شیف ڈاکٹر رانے بھی چاہیے دو ڈاکٹر بوری وارڈر مورڈ کو کیسے چلے گا آپ دیکھیں سیونٹی پائی تھاؤزن پیپل سے جو ہے ہمارے اس میں میڈیکل فیسلیٹیٹ ہوتے ہیں ہمارے سے وہ کیسے ہوتے ہیں پندرہ ہزار پیرول ہے ان کو ملٹیپلائے کرو پانچ آدمی پر گھر کے حساب سے ڈیپینڈنٹ کے حساب سے سیونٹی پائی تھاؤزن وہ ہو گئے ریٹائر آدمی ہے دس بارہ ہزار ریٹائر آدمی ہے نائنٹی تھاؤزن پیپلز کو ہم ڈیل کر رہے ہیں صرف دو ڈاکٹر تو ہم نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ یہ مینیجمنٹ کی مہربانی ہوگی اور جو سپیرل ہماری اتھارٹی ہے ان کی بھی مہربانی ہوگی انہوں نے ابھی ایڈورٹائز کی تھی کہ چلو پی ٹی او موز ہم اٹھاتے ہیں لیکن وہ پی ٹی او موز کی ایڈورٹائز بھی ہوئی اور سمیشن آپ اپلیکیشن بھی ہو گئی ہے وہ ہزاروں کے تازات میں سمیشن پڑی ہوئی ہے ابھی انٹریو کرٹ کرنا ہے ہماری گسمنسریز خالی پڑی ہوئی ہے سی او ڈی خالی پڑی ہوئی ہے کیوم آباز خالی پڑی ہوئی ہے اینی کے خالی پڑی ہوئی ہے ہب خالی پڑی ہوئی ہے دیکھیں حل دکھالنے میں جو مینیجمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے کہ مینیجمنٹ اس سے ادارے کی ماں اور باپ ہوتی ہے اگر بڑا جو ہوگا وہ ہمارا ہی حل دکھالے گا سکت ضرورت ہے کبھی ایک ڈاکٹر بیمار بھی ہو سکتا ہے تو ایک ڈاکٹر کیسے کام چلا سکتا ہے تو ہل تو مینیجمنٹ کے پاس ہے یہ تو انڈرسٹڈ بات ہے تو اس لیے ہمارا روکیسٹ ہوگا کہ ہماری مہربانی کر کے ہمارے پروموشنز کا اور ہمارے ڈاکٹروں کا اور ہمارے پی ٹی اوز کا یہ آپ تداریت کریں تاکہ لوگ سفر نہ کریں مہربانی آپ ای 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 بہار خوشیوں کی ای 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 بہار امدا میں کو کھائیں اور جی بھائی کی کھائیں موسیقی